السلام علیکم ہم تین چیزیں سمجھ لیں آپ لوگ کوئی بھی بزنس جب آپ کرتے ہیں تو اس میں تین سکیلز ہوتے ہیں ایک ہے سمال بزنس ایک ہے میڈیم ایک ہے لارج میں ہمیشہ سب کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ بزنس دو ہی اچھے یا سمال یا لارج یہ جو میڈ سکیل بزنس ہوتا ہے جو بیچ کا بزنس ہوتا ہے یہ بہت تکلیف دے ہوتا ہے اس میں پیسے بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اس میں سروایف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک جھٹا کرونا جیسا آنا ہے ایک منٹ نہیں لگتا آپ کو بینکرپٹ ہونے میں جو لوگ میڈ سکیل بزنس کے اندر ہوتے ہیں تو بزنس دو ہی اچھے یا سمال یا لارج سمال اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ آپ خود ہی کرتے ہیں سب کچھ دادی ہما جو ہیں وہ کسٹمر سپورٹ کر رہی ہیں دادہ بو جو ہیں وہ اکاؤنٹ سنبھال رہے ہیں آپ شپمنٹس کو سنبھال رہے ہیں بچے پیکنگ ویکنگ اور لوجسٹکس کو سنبھال رہے ہیں بیگم کوئی اور کام کر رہی ہیں آپ ہائر نہیں کر رہے ہیں کسی کو خود ہی کر رہے ہیں خود ہی سروائیف کر رہے ہیں سلو ہو گیا تو فیملی کی انکم تھوڑی کم ہو جائے گی زیادہ ہو گیا تو فیملی کی انکم زیادہ ہو جائے گی اوکے آپ لائرز نہیں ہائر کرتے آپ بڑے چکروں میں نہیں جاتے آپ اکاؤنٹنس نہیں ہائر کرتے بس آپ چھوٹا مٹا اکاؤنٹس ایکسل شیر بنا کے اکاؤنٹن کو بگڑھاتے ہیں ٹیکس وٹنس فائل کر دو ہماری یہ ہوتا ہے سمال بزنس اس میں سروائیول کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اچھا اسی طریقے سے لارج بزنس جو ہے وہ اتنا لارج ہو جاتا ہے کہ وہ افورٹ کر سکتے ہیں فول ٹائم لائر ہائر کر لو فول ٹائم اکاؤنٹن ہائر کر لو فول ٹائم بڑے بڑے تماغھ ہائر کر لو دے ہیں ہان pillows وان لائن سلائنگ کے اندر کوئی بھی شخص جو 40 سے 45000 ڈالر بیچ رہا ہے وہ سمال بزنس میں آتا ہے کوئی بھی شخص جو 3400000 ڈالر مہینے کا بیچ رہا ہوتا ہے وہ میڈیوم سکیل بزنس میں آتا ہے کوئی بھی شخص جو Milین ڈو MILLION ڈالر مہینے کا بیچ رہا ہوتا ہے وہ لارج سیلر کہلاتا ہے آجھا باتھ ہے یہ میڈی سکیل سیلر میڈ سکیل سیلر کا سب سے بڑا پروبلم یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنا اتنی زیادہ رسورسز ہائر نہیں کر پاہتے ہیں وہ سٹرگل کرتے ہیں اس لیے کہ تین چار لاکھ ڈالر بیشت ہو رہے ہیں پروفیڈ بھی آ رہا ہے لیکن وہ گروہت میں اکیومیلیٹ ہو جاتا ہے گروہت میں چلا جاتا ہے سارا پیسے گروہت میں چلا جاتا ہے اور ہیڈز میں چلا جاتا ہے سمال سکیل سیلر جو چھوٹے سیلر ہیں وہ گھر سی سارا بزنس کر رہے ہیں گھر سی سامانشف کر رہے ہیں گھر سی سب کچھ کر رہے ہیں میڈ سکیل والے کو ویئرہاوس لینا پڑتا ہے warehouse کی cost شروع ہو جاتی ہے اسے warehouse میں 5 employees رکھنے پڑتے ہیں employees کی cost شروع ہو جاتی ہے تو اکثر مجھے overseas پاکستانی جب مجھے message کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی میرا warehouse ہے میرے 5 employees ہیں میں ایک ہی سوال کرتا ہوں واقعی پیسے بنتے ہیں آپ کے پیسے تو نہیں بن سکتے ہیں 90% likely you don't make money 10% likely yes possible ہے 10% لوگ exceptions ہیں وہ واقعی پیسے بنا لیتے ہوں گے 90% نہیں بنا پاتے ہیں آپ اپنا warehouse اب کھول گے دیکھتے ہیں سمان ہی سمان پتہ لگتا ہے بزنس ہو رہا ہے واقعی پتہ لگتا ہے سمان اللہ کیا بزنس ہے آپ کا اور اس میں فوکلپ بھی چل رہی ہے پتہ لگتا ہے فوکلپ اوپر نیچے سمان کر رہی ہے پتہ لگتا ہے سمان ہے بزنس ہو رہا ہے کیا بزنس ہے آپ کا پیسے نہیں بنتے پیسے نہیں بننے والے تو ایک lawsuit آ گیا آپ lawyer ہائٹ کرنا پڑ گیا آپ کا دس ہزار پاؤنڈ خالی lawsuit کے اندر خچ ہو جائے گا دس پندہ ہزار پاؤنڈ خچ ہو جائے گا آپ کا ایک lawsuit کے اوپر تو کیا کریں پھر کیا کریں یعنی کہ ہم سمال ہی رہیں پھر میڈیم نہ بنیں میڈیم بن گئے تو لارچ بننے کی کوشش کریں لارچ بنتے بنتے بینکرپٹ ہو جائیں گے سمال سے میڈیم آ کے میڈیم سے لارچ ہونے کی سٹرگل میں تو ساری زندگی ہو جاتی ہے لوگوں کی تو رائٹ طریقہ کیا ہے کیا ہے رائٹ طریقہ چلیں اب رائٹ طریقے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بزنس مارڈلز کو پہلے سمجھ لیں آپ لوگ کوئی ایسا بزنس کریں جس میں automation زیادہ ہو automation زیادہ ہوگی resources کم استعمال ہوں گی کوئی بھی ایسا بزنس کریں جس میں resources زیادہ استعمال ہوں گی وہاں struggle زیادہ ہوگی آپ کی کوئی بھی ایسا بزنس جو warehouse demand کرتا ہو employees demand کرتا ہو سمجھ جائیں سوائے struggle کچھ بھی نہیں ہے ساری زندگی میں یہی بزنس کرتا ہوں میں بھی بناتا تھا اپنے دور میں 10-15 ڈالر میں بنا لیتا تھا 10-15 ڈالر پورے ہی نہیں بڑتا تھا struggle ہی نہیں ہتم ہوتی تھی wear houses میں نے دنیا جہاں میں wear house کھولے رہے تھے دنیا جہاں میں میرے ایمپلوئیس تھے کوئی بھی ایسا بزنس مارڈو میں اس دور میں برینڈ سیلنگز بغیرہ زیادہ کرتا تھا تو وہ برینڈ کے اکاؤنٹس کھولنا پھر ان کو برینڈس کو ایویڈنس دینا پڑتا تھا بڑے بڑے برینڈس اکاؤنٹس ہوتے تھے میرے پاس تو پھر وہ ملین ڈالر کا سمان تو ہوگا میرے پاس اس دور میں بھی انگلینڈ میں ہے امریکہ میں پھیلا ہوا تھا different wear houses کے اندر میں نے ملین ڈالر کا سمان رکھا ہوا تھا پھر اتنے ہزاروں SKUs جب آپ کے پاس ہوتے ہیں اتنے ہزاروں پرڈکس ہوتے ہیں تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرے بزنس میں ہو کیا رہا ہے آپ کو بھی نہیں معلوم کہ اوہو یہ انیونٹری تو ڈیڈ پڑی ہوئی یہ تو مووی نہیں کر رہی تیس دن کے بعد تو مجھے خیال آیا اچھا پھر آپ کہتے ہیں اچھا آٹومیٹ کیسے کیا جائے چلو میں ایمپلوئیز ہائر کر لیں مسئلہ یہ ہے کہ آٹومیشن کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ میرا بزنس آٹو پائلٹ پر چلتا ہے ایسا ہوتا نہیں آم طور پر جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ میرا بزنس آٹو پائلٹ پر چلتا ہے it's not easy اتنا آسان نہیں ہے آٹو پائلٹ پر بزنس کو لے کر آنا آٹو پائلٹ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بارہ امپلوئیز میرے کام کر گئے ہیں میرا بزنس آٹو پائلٹ پر امپلوئیز چلا رہے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رجس جیسے employees کی اتنی ہی intellect ہے جتنی اس کی تمخواہ ہے پچیس ہزار کا employee پچیس ہزار کی اوقات رکھتا ہے پچاس ہزار والا بچاس کی اوقات رکھتا ہے ایک لاکھ دو لاکھ والا ایک لاکھ دو لاکھ کی اوقات رکھتا ہے تو بزنس چلانا یا lead کرنا یا grow کرنا یا decisions لینا یہ بڑی اوقات والے employees کرتے ہیں مہنگے employees دماغ والے employees آپ خوش قسمت ہیں اگر آپ کو دماغ والے σستے میں مل جائیں لوگوں کو ملتے نہیں ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ رجیش کی اتنی ہی انٹرلیکٹ ہے کہ وہ آپ کو جی جی کرتا رہے گا سارا دن جی 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 سر یس سر یس سر یس سر کیا ریپورٹ ہیں سر دیں دیکھیں کیا بزنس ہو رہا ہے یہ دیکھیں بزنس کی ریپورٹ سارا دن آپ کو 111 گروہ میں ریپورٹیں بہت در رہے گا کیا بزنس ہو رہا ہے کیا بزنس ہو رہا ہے یہ دیکھیں سیل ہو رہی یہ دیکھیں یہ سب ہو رہا ہے آپ کو پک اپ کرنا پڑے گا کہ میرا 3,000 اس کے یہ والا اس کے تیس دن سے کوئی آرڈر نہیں آیا یہ کیا چکر ہے پھر وہ ریسرچ کر کے بتائے گا اوہو اس میں یہ مسئلہ آگیا اس میں کافی سارے سیلرز آگئے مارکٹ میں اس لیے نہیں بکرا آپ کو ڈیسیزن لینا پڑے گا کہ اچھا پھر اس کو لیکوڈیٹ کر کے جان چھڑا کے ختم کرو میری تو سٹورج کاؤس پاریڈیز کی وجہ سے اگر راجیش اس قابل ہوتا کہ وہ ہی یہ ڈیسیزن س لے لیتا وہ ہی ایڈنٹیفائی کر لیتا وہ ہی مجھے بتا رہیتا ہے کہ سنی بھائی یہ انیونٹری غلط ہے یہ ہمیں آرڈر پلیس ہی نہیں کرنا چاہیے اس میں یہ مسئلہ آئے گا پیچر میں تو میں ملینر بن جاتا اگر راجیش اس قابل ہوتا تو تو مسئبت یہ ہے کہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ راجیش کو ہائر کرنے کے بعد وہ آپ کو ملینر منا دے گا اور میرا بزنس آٹو پائلٹ ہو جائے گا it's nothing but bullshit بزنس آٹو میشن بزنس آٹو میشن ایسے نہیں آیا کرتی تو دو طریقے ہیں بزنس کرنا ہے سب سے بزنس کرنا ہے ایسا بزنس کرنا جس میں آٹو میشن زیادہ ہو جی آٹو میشن کیسے آئے گی اگر آپ FBA کی بات کر رہے ہیں Amazon کی بات کر رہے ہیں اس موڈل میں آٹو میشن زیادہ ہے کوئی بھی ایسا بزنس جس میں SKU's کم ہو جس میں آٹو میشن زیادہ ہو وہ آپ کے لیے منجز کرنا آسان ہوگا گھر سے پیٹ گے بھی آپ منجز کر پائیں گے اس کو لیکن کوئی بھی ایسا بزنس جس میں لسٹیں بہت زیادہ آتی ہوں کوئی بھی ایسا بزنس موڈل جس میں آپ کو 3000 4000 5000 SKU's لسٹ کرنے پڑی ہیں یہاں پہ آٹو میشن کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ رجیش کی انٹرلیکٹ پہ ریلائی کرنا پڑے گا آپ بارہ رجیش ہائر کریں گے بارہ رجیش مل کے آپ بزنس چلائیں گے جی جی سر جی جی سر جی جی سر ریپورٹ بھیجیں گے آپ کو سارا دن اقل فائنل جو اقل جو استعمال ہے جو انٹرلیجنس کا استعمال ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا ان کی انٹرلیکٹ کے طور پر آپ ریلائی نہیں کر سکتے یہاں پر آجاتا اس کے اندر تو کوئی بھی بزنس میں آٹومیشن کم ہو تو پھر آپ کے گھنٹے کنزیوم ہوتے ہیں جب آپ کے گھنٹے کنزیوم ہوتے ہیں سارا دن تین ہزار سکیوز سمبھال لے میں سارا دن ڈیسیشن ہی ہو رہے ہیں اور تین ہزار سکیوز میں جب آپ ملین ڈالر کا سمان پڑا آپ کم رجیش ہائر کریں کریں لیکن کم کریں رجیش کو کم ہائر کریں اگر ہائی انٹرلیکٹ کرنا ہے وہ الگ بات ہے ہائی انٹرلیکٹ رسورس تو آپ بے شک ہائر کریں فیچر میں اگر آپ افور کر سکتے تو کوئی بھی ایسا بزنس موڈل جس میں آپ کو رجیش کرنا پڑے وہ آپ کا آٹومیشن کی طرف نہیں جا سکتا یہ بات تو تیہ ہے اس میں آپ کے پیسے مشکل سے بنیں گے میڈ سکیل کی طرف جاتے آپ پیسے بہت مشکل سے بنیں گے جتنی دیر آپ سمال جائیں پیسے بنیں گے جیسے میڈ سکیل کی طرف جائیں پیسے نہیں بنیں گے پیسے بننے کم ہو جائیں گے سارے پیسے رسورس اور خرچوں کی نظر ہو جائیں گے اس میں کوئی پندرہ بیس راجیش ہوں گے اور پھر اس کے بعد آپ کے ویر ہاؤس سمانی 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 انونٹری تین ہزار اس کے یو تین ہزار ڈیفرن رکھیں سمال سکیل پر رکھیں اس کو اپنی آنکھیں اکاب کی طرح رکھیں 40 سے 50 اس پر کام کریں اس سے زیادہ کام مت کریں اتنا کریں جتنا آپ کو سکتے ہیں جتنی میری آنکھیں دیکھ سکتے ان 40 50 SQ کو ڈیلی کی آپ کے ٹاکس کمپلیٹ کر سکیں آپ کے لیے تو بزنس چھوٹا رہے گا زیادہ آپ کے پیسے بن جائیں گے لیکن آپ گھنٹے کنزوم ہو جائیں گے جب آپ گھنٹے کنزوم ہوں گے تو ان گھنٹوں کے اگینس میں آپ جو بھی پیسے کمار رہے ہیں بس وہ ہی بزنس مار اگر آپ پی لگ جائیں تو آپ کی مرضی پی لگ پی 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 کام کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کوئی بڑی بولیوم کے اندر چلے جائیں کسی بڑی نیش میں چلے جائیں جہاں زیادہ گروت کا پی تینشل ہو کیونکہ وہ اس میں اٹومیشن زیادہ ہے اس میں ڈیسیزن میجر آپ نہیں لینے اور ایک ہی بار لینے ہے جہاں تین ہزار پروڈکس ہوتی ہوں تین ہزار ڈیسیزن لینے پڑتے ہیں جہاں ایک پروڈکس ہوتی ایک ڈیسیزن لینے پڑتے ہیں آپ خود ہی کلکولیٹ کر لیں آپ کتنے کم ویرہاؤس ہوں ہمارے اور کم فرکلپٹیں ہوں کم مال پڑا ہوں مال 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 یہی ڈبو دے گا سب زیادہ آپ مال مال ڈبو دیتا ہے میں ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں پاکستانی سے ریز ملتا ہوں اور میں ان کی کہانیاں سنلتا ہوں میں ایک سوال پوچھتا ہوں ویرہاؤس ہے جی سنی بھائی ہے ایمپلائیز کتنے جی بارہ تو میں کہتا ہوں آپ کے پیسے بنی نہیں سکتے وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے بعد میں بتاتے ہیں جی میں صحیح کہہ رہے ہوں پیسے نہیں بن لیں شو آف کلچر بہت زیادہ پاکستان میں لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے شو آف کی چکر میں لوگ ڈوب جاتے ہیں جی ویرہاؤس ہونا چاہیے پوکل ہونے چاہیے لوگ اسی مہماری جاتے عام طور پر اچھا اب مجھ سے پوچھتے سلوشن کیا ہے تو میں ان کو سلوشن نہیں بتاتا ہوں بیگ پکڑو پاکستان چلے جاؤ اور اس بزنس کو ختم گر دو اس میں سے تین ہزار میں سے پچھے سی پڑے گا وہ تیار نہیں اس کے لیے تو وہ پھر پھس جاتے ہیں پاکستانی عام طور پر پھس جاتے انگلین میں امریکہ میں رہ کے ایس پاکستانی کے لیے میری ایک ایڈوائز ہوتی بھائی بزنس سمال رکھ لیں یا پھر لارچ کی طرف چلے جائیں سمال سے لارچ بلکل possible ہے a lot of cash کوئی بھی چھوٹا بی بڑھا ہو جاتا ہے یا ایسے بزنس میں جائیں جس میں automation وہ زیادہ ہو warehouses اور راجیش نہ رکھنے پڑے جتنے زیادہ راجیش ہوں گے آپ پیسے نہیں بنا پائیں گے بس ظاہر آپ کے پاس ٹیک ٹیک ہوگا ہے وہ نہیں چلا سکتے بزنس آپ کے لئے بھار یہ آپ کی مرضی small medium large یہ تین آپ کے areas ہیں آپ ان کو explore کریں سمجھنے کی کوشش کریں میرے پوائنٹ کو کہ میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ small ہی اچھا ہے یا large اچھا میڈ سکیل بہت تکلیف دے ہو جائے گا آپ کے لئے unless کہ میڈ سکیل میں آپ جائیں لیکن موڈل ڈیفرن رکھیں کون سا موڈل ہونا چاہیے ایسا موڈل جس میں نمبر of SKU لسٹیں کم سے کم ہو ویر ہوس نہ ہو زیادہ راجش نہ ہائر کرنے پڑے پھر تو میڈ میڈ سکیل بھی جا سکتا ہے 3 4 لاک ڈال پر من سیل بھی ہو سکتی ہے آپ کی موڈل ڈیفرن رکھئے ایسے موڈل کو میڈ سکیل میں مات لے کے جائیں جس میں بہت زیادہ راجش ہائر کرنے پڑے بہت زیادہ ان منٹری ہو بہت زیادہ لسٹیں ہو بہت زیادہ سمان ہو پتہ لگے جی بزنس ہو رہا وہاں آپ پیسے نہیں بنات آئیں گے